اسلام علیکم ناظرین کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابا بیل اپنا گھونسلہ کونے میں بناتی ہے اس کے پاس اپنے بچوں کو پرنے کی عملی تربیہ دینے کے لیے نہ تو کوئی سپیس یا سہولت دستیاب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کچھی تربیت کے ساتھ بچوں کو اڑنے کا کہہ سکتی ہے کیونکہ پہلی اڑان میں ناکامی کا مطلب پانی کی دردناک موت ہے مزید کسی ٹرائی کے لیے انکانات بھی زیرو ہے کیا آج تک کسی نے ابا بیل کے کسی مرے ہوئے بچے کو کوئے میں دیکھا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے ابا بیل بچوں کے حصے کی تربیت بھی اپنی ذات پر کرتی ہے بچوں سے پہلے اگر وہ اپنے گونسلے سے دین میں پچیس اڑانے لیتی ہے تو بچے انڈوں سے نکلنے کے بعد پچھتر اڑانے لیتی ہے یوں ماں اور باپ ایک سو پچاس اڑانے لیتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا دل و دماغ اس یقین سے بھر دیں کہ یہاں سے اڑ کر سیدھا باہر جانا ہے اور بس کوئی آپشن نہیں ہو ایک دن ایسا آتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح گونسلے سے نکلتا ہے اور سیدھا جا کر کونے کی منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے ناظرین ہماری اولاد ہمارے یقین میں سے اپنا حصہ پاتی ہیں اگر ہم خود یقین اور عمل سے تہے دست ہوں گے تو اولاد کو کیا دیں گے بچوں کو کہانیاں مت سنائیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں یقین کریں وہ جتنا آپ پر اعتماد کرتے ہیں دنیا کے کسی کتابی یا کسی فلم کے ہیرو پر اتنا یقین نہیں کرتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیار رکھئے گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر